اگر آپ کے دانت میں لے رہتے ہیں اس میں جو کردتی شیننگ ہوتی ہے وہ گیب ہو چکی ہے جب آپ کے دانت پی لے رہتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک آسان سی ٹپ شیئر کرنے والوں آپ کے ساتھ تو دیکھیں اللہ نے جو بھی کوئی چیز پیدا کی ہے وہ بفضول نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے انسان کو اس سے کوئی نہ کوئی فیدہ ہوتا ہے تو آج میں گاؤں آئے ہوں یہاں پر دیکھیں کافی ساری درخت لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہاں پہ کافی ساری درخت لگے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ایک درخت ہے یہ دیکھیں اس کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو میں پچھلی دفعہ آیا تھا میں نے رینڈم لی اس کی ایک ٹینی توڑ کے یوز کی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح کی سبس کلر کی اس کی ٹینی ہوتی ہے یہ درخت ہوتا ہے تو میں نے اس کی ٹینی توڑ کے میں نے مسوا کی طرح اس کو یوز کی کیا تھا مجھے کافی فرق پڑے میرے دھنتوں میں کردتی شیننگ آگئی تھی میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا ابھی میں دبالہ کاؤں آیا ہوں تو میں یہ آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح کا یہ درخت ہے اس کی یہ ٹینی میں نے یوز کی تھی مجھے کافی بینیفٹ ہوا تھا اگر آپ کی یہ پونچ میں ہے تو یہ زیادہ تاک گاؤن دیا ہوتا ہوتے ہیں ادھر درخت ہوتے ہیں اگر آپ کی پونچ میں ہے تو آپ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں تو اس کا ضرور پینیفٹ آپ اٹھائیں تو اگر آپ کی پونچ میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں آپ کے لیے کوئی اور ویٹنگ کے لیے کوئی ڈیپ شیئر کر دوں گا تو یہ دیکھیں کافی سائی یہ درخت لگے ہوئی ہیں ا تک دکھیں گے اس کو کی کر کہتے ہیں آپ کے علاقے میں یا آپ کی zaman میں اس کو کیا کہتے ہیں یہ ftz نینا چک کہتے ہیں یہ Angle do It is कहیifall اور یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے ابھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے دیکھیں یہاں سے کوئی بھی چھوٹی سی اور آپ نے اس کو مسواک کی طرح یوز کرنا ہے لیکن آپ نے اس کو ڈرائی نہیں یوز کرنا ہے توڑ کے رکھنی نہیں ہے تو فریش آپ ایک دو دن کے اندر اس کو یوز کرنے یعنی کہ یہ نرم ہونی چاہیے اگر اس کا موسچڈ ڈرائی ہو چکا ہے خوش کو چکا ہے تو اس کا کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے استعمال کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو یہ چھوٹی سی ٹپ ہے دامتوں کی بیٹنی کے لیے میں نے اس کو استعمال کیا تھا مجھے کافی بینیفٹ نظر ہے اس کا میرے دامتوں میں ایک اردتی شہننگ آگئی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ میں یہ ٹپ شیئر کر لاؤں تو یہ میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کی پہنچ میں یہ درخت آبتا ہے تو یہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا آپ گاؤں کہا نہ جانا ہوتا ہے تو آپ اس سے ضرور فیدہ اٹھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بینیفٹ ہونے والا ہے تو اس کے ساتھ دیجئے اپنا بہت سے خیار کیے گا ٹائٹ ٹائے بائے بائے اللہ حافظ